اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلویشنز کی طرف سے لارول 6 اور ویو جی ایس کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ 36 میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اسے لارول 6 اور ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سرور سائیڈ سورٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ریکارڈ کو سورٹ کر سکتے ہیں ڈیپنڈنگ آن سرٹن ہیڈرز لیکن ایمیل رول فوٹو کریئیٹی فوٹو تو خیر نہیں یوز ہوگی کریئیٹی ڈیٹ اپ ڈیٹی ڈیٹ سو ان کولمز کی بیس پر ہم جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کو سورٹ کر سکتے ہیں سو بائی ڈیفالٹ میں نے سورٹنگ کو ڈیسیبل کیا ہوا ہے لیکن اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ کو سورٹنگ کو انیبل کرنا اور اس کے بعد سرور سائیڈ سورٹنگ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا تو آپ اس کو لائک ضرور کریں گے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلویشنز پر نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نوٹفکیشن آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے اس سلارول سکس اور ویڈیو جی ایس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سارٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریکارڈ کو کسی بھی کولم کی بیس پر اس کو آرڈر میں ترتیب دینا اس کا کال سارٹنگ اور اگر میں یہاں پر دیکھوں تو میں نے سارٹنگ کو ڈیسیبل کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر اگر میں رولز پر آتا ہوں تو یہاں پر میں نے سارٹنگ کو اپلائی کیا ہوا ہے دیکھیں اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ جتنے ریکارڈ ہیں یہ الفابیٹیکلی اے بی سی کے حساب سے سارٹ ہو گیا اگر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سبسکرائبر گیسٹ کیسٹومر آرثر اور یہ ریسنڈنگ آرڈر میں اور اسنڈنگ آرڈر میں اس طریقے سے ہم ان کو کسی بھی کولم کی بیس پر سارٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ چیز اب ہم اپلائی کریں گے اپنے یوزرز کے موڈل پر تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں سبلائم ٹیکسٹ 3 میں آؤں گا یہاں پر اور ریسورسز میں جی ایس کے اندر کمپونٹس میں یوزر کمپونٹس ڈاؤٹ ویو میں آؤں گا اور یہاں پر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جو ہم نے یہ ہیڈرز کریئٹ کی ہیں ان میں سوٹیبل فالس کو ختم کر دوں گا میں یہاں پر سے تو میں یہاں پر تمام کے تمام جو بھی ہیں ان پر سے سوٹیبل فالس کو ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سیو کروں گا اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پر سوٹنگ کا فیچر انیبل تو ہو گیا لیکن وہ کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں سوٹنگ اپلائی تو ہو رہی ہے لیکن سوری مطلب یہاں پر آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ سوٹنگ اپلائی ہو رہی ہے لیکن ایکچولی سوٹنگ ہو نہیں رہی تو یہ بیسیکلی اب ہمیں جب بھی ہم یہ والا کولم یوز کرتے ہیں یہ والا سرور آئیٹم لیندھ تو اس میں پھر ہمیں سرور سائیڈ کرنی ہوتی ہے رنڈرنگ اگر آپ اس سرور آئیٹم لیندھ کو یوز نہیں کر رہے اور تمام کا تمام ڈیٹا آپ کا لوکلی اویلیبل ہے then آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ سوٹنگ انیبل کریں and it will works fine so اب اس صورت میں ہمیں سرور سائیڈ سورٹنگ کے لئے یہاں پر ایک پروپٹی جو ہم نے بائنڈ کرنی ہے وہ ہے options.sync اب یہ sync اس لئے ہم ساتھ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ synchronize کرے گا اس کو یہ promise based ہمیں return کرتا ہے data تو اس لئے ہمیں options.sync لکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم پاس کریں گے variable name جو کہ ایک object ہوگا سو میں اس کو بھی options ہی کہا دیتا ہوں تو پھر یہ variable ہم یہاں پہ objects وری create کریں گے یہاں پر میں options کے نام سے ایک object create کر لیتا ہوں اب اس options کو ہم assign کریں گے values لیکن اس کو check کرنے کے لئے ہمیں pagination والے method کو ہی use کرنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی ہم اس header کو click کرتے ہیں تو basically یہ اسی event کو trigger کرتا ہے paginate والے اس event کو trigger کرتا ہے تو یہاں پر اگر میں console dot ڈر کرتا ہوں this dot options تو آپ دیکھیں گے کہ console میں ہمیں تمام sorting کا جو بھی data ہے وہ مل جائے گا along with pagination paginating data یہاں میں console میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس object ہے یہ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس تمام record موجود ہے page number item پر page کتنے ہیں تو sort by اس کے بعد sort description group by multi sort etc etc تو یہ سارے کے سارے ہمیں یہاں سے مل جائیں گے تو by default جب length zero ہوگی تو کوئی بھی اس پر sorting apply نہیں ہوگی sort description جو ہے یہ ہم use کرتے ہیں ascending یا descending کے لیے اور sort by basically name کے ساتھ ہم use کرتے ہیں جب میں اس name پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ sort by کے اندر میں سوری یہاں پر ایک تو object create کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ sort by کے اندر ہمارے پاس array کی صورت میں name یہاں پر available ہو جاتا ہے تو یہ sort by ہے اور جب کے sort description میں ہمارے پاس zero اگر ہے تو یہ true ہے تو ascending order میں ہے اگر false ہے تو یہ descending order میں ہے اس کو ہم apply کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو کچھ default values دے دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو sort by colon اور اس کو array pass کر دوں گا name کا کہ ہم اس کو name کی base پر sort کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا ہم اس کو sort desc sort desc colon اور اس میں ہم true pass کر دیں گے so it mean by default ہم لود ہوگا یہ تو دیکھئے گا کہ جب میں اس پہ click کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پر sort description length zero ہو گئی اور یہاں پر بھی sort میں length zero کیونکہ اب ہم اس پہ کوئی بھی sorting apply نہیں کر رہے اب میں اس پہ کلک کیا اب یہ highlight آئیکن ہو گیا تو it means اب اس پر sorting apply ہو چکی ہے اور next object میں ہمیں یہاں پر sort میں اس کا name مل جائے گا اور ساتھی description میں ہمیں اس کی type of sorting مل جائے گی یہ دیکھئے sort buy آگیا اور یہ sort description false ہے so false کا مطلب ہے یہ descending order میں ہے اگر یہ اس صورت میں نیچے کی طرف ہو گا تو یہ true ہو جائے sort description جو ہے sort description جو ہے وہ true ہو چکا ہو گا تو یہ ascending order ہے اور descending order ہے اور یہ disabled اس کو کہتے ہیں default sorting تو چلئے اب ہم یہاں پر use کرتے ہیں so یہاں پر paginate کے انتر ہی پیجنیٹ کے اندر سب سے پہلا ہم کام یہ کریں گے ایک وریابل لیں گے sort by کے نام سے اور اس میں ہم this dot options dot length is greater than zero اگر تو یا پھر ہم equal to zero کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو name پاس کر دیتے ہیں اور otherwise ہم اس کو this sorry یہاں پر question mark آئے name otherwise this dot options dot sort by into zero so یہاں پر بھی ہمیں options dot sort by dot length کو find کرنا ہے so اگر this options کے اندر sort by length equal to zero ہے تو اس میں name move کر دو otherwise this options dot sort by zero index پہ جو بھی value ہے وہ پاس کر دو اس طریقے سے const order by ascending or descending decide کرنا ہے so this dot options dot order i think order sort description ہے to option dot sort dsc dot length is equal to zero or this greater than sorry ہم یہاں پہ لکھیں گے greater than zero or this dot options dot sort dsc into zero مطلب اس میں greater than zero ہو یا وہ true ہو تو اس صورت میں یہاں پر asc ہم پاس کرتے گے question mark کے ساتھ ascending order میں otherwise dsc descending order میں ہمیں data پاس کرنا ہے so یہ ہم نے logic لگائی دو کہ const ہم نے اس sort by move کر دیا length کے ساتھ اگر zero ہے تو name پاس کر دو اس میں length اس کی zero ہے otherwise name اس میں ہو گئی ہوگا پھر this dot option dot sort by into zero کر دو اگر length zero نہیں ہے تو جو بھی value ہے وہ pass کر دو اس طرح order by میں length greater than zero ہے یا option true ہے تو دونوں صورتوں میں ascending order جو ہے وہ pass کر دو اور اس کے بعد یا پھر descending order تو اب اس کو pass کیسے کرنا ہے یہاں پر ہم pass کریں گے یہاں پر میں لکھوں گا sort by اس کو by کے ساتھ پاس کرتا ہوں اور یہاں پر میں pass کر دوں گا sort by then order by اور یہاں پر وہ اسی کی base پر return کریں گے تو یہاں پر controller میں آتا ہوں API user controller کے اندر اور یہاں پر میں $ sort by is equal to request sort by order by is equal to request order by so یہاں پر میں اس کو ascending یا descending pass کر رہا ہوں اس کو order by کو تو یہاں پر وہ میں accept کر لی اور یہ sort by اب pagination پر کس طریقے سے sorting کرنی ہے کہ یہاں پر ہم use کریں order by clause method کو اور اس کے ساتھ پیجنیٹ کو تو پہلا اس کا parameter ہوگا sort by مطلب کس column کی base پر ہم نے sort کرنا ہے پھر کس طریقے سے اس کو order کرنا ہے so order by مطلب sending یا descending order میں تو اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد جب میں واپس آؤں گا یہاں پر تو ہماری جو sorting ہے سرور سائٹ sorting وہ enable ہو چکی ہے اب یہ default دیکھ سکتے sorting ascending order میں ہے اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں سفر سب سے اوپر آگیا اور یہ اس طریقے سے ascending order یہ actually downward ascending order ہوتی ہے اور upward descending order ہوتی ہے اور اب یہ disable ہے یہ ascending order مطلب اب یہ a b c کے ساب سے ascending order یہ descending order تو یہاں پر basically یہ اس کو ascending pass کر رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو sort by name order by is equal to asc so یہاں پر ایک چیز اور change کرتے اور کی بجائے میں and pass کر دیتا ہوں کہ اگر سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں sort by name اور order by asc 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 order میں اب یہ record ہمارے پاس آگیا اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ descending order میں آگیا اور یہ ہمارا record disable مطلب اس میں enable ہو چکا ہے اس صورت میں اب اس کو ہم واپس ہم نے disable کر تو یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ascending اور descending order ہمارے properly اب کام کر رہے ہیں اب جتنے بھی record ہمارے پاس آئیں گے وہ ascending میں ہوں گے اور descending میں یہ دیکھیں اب یہ سارے record descending میں ہے سب سے a letter ہے سب سے end پہ ہے کیونکہ ہم اس کو اب دوبارہ سے اس کو apply کرتے ہیں اور جب ہم یہاں پر اس کو next پہ click کرتے ہیں console میں check کرتے ہیں next پہ جب ہم click کرتے ہیں تو یہ automatically ہے آپ دیکھ سکتے ہے sort by name اور order by desc pass ہو رہا automatically so اس طریقے سے ہم server side sorting کو apply کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا کو یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ all ٹیز کو like کر چکے ہوں گے اور اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو subscribe کرتے ہوئے بیل کے notification icon کو already press کر چکے ہوں گے تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجاز دیجئے مجھے اپنی دوہ میں یاد رکھئے گا and thank you very much for being with me till the end take care good bye and allah hafiz